قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو چکیں ان میں سے اکثر نشانیاں علماء آپ کو بتاتے بھی ہیں لیکن دوسرے انداز میں ہر واقعے میں بہت سی حکایات موجود ہوتی ہیں جیسے بنو میہ کی خلافت ایک فتنہ بھی رہی جس کی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور قیامت کو ایک قدم آگے لانے کا ذریعہ بھی بنی ایسے ہی ایک فتنہ آیا بنو الحکم کے نام سے یعنی مروانی لہٰذا تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو آپ کو پیشنگوئیاں ملیں گی وہ اکثر فتنوں کی ملیں گی کیونکہ فتنے دنیا کو ختم کرنے کا کام کریں گے اور قیامت کو قریب لائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شہادت یہ بھی تو فتنے کی طرح ظاہر ہوئی ان جنتی بزرگوں کا ناحق قتل کرنا کوئی چھوٹا فتنہ تو ہے نہیں پوری قربلا کی جنگ فتنوں کو روکنے کے لیے کی گئی اہل بیت اتحان نے اپنے اوپر ظلم سہنہ منظور کیا لیکن شریعت میں مداخلت منظور نہیں کی واقعہ قربلا ایک مکمل ایسا واقعہ ہے جس میں آپ کو پوری زندگی جینے کا طریقہ مل جائے گا بنو امیہ کی حکومت میں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد والے جن کے دور خلافت میں بہت بڑے فتنے کھڑے ہوئے واقعہ قربلا کے بعد ایک بڑی نشانی قیامت کی اور ظاہر ہوئی جس کی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑے اور مدینہ پاک کو متوجہ ہو کر فرمایا افسوس اس بستی پر اس کے اہل اس کو چھوڑ جائیں گے حالانکہ اس وقت وہ پھلوں سے بھرپور ہوگا پھر ایک جگہ ہے مدینہ پاک کو تم لوگ چھوڑ جاؤ گے حالانکہ اس وقت حسین ترین شہر ہوگا یہاں تک کہ اس میں کتے یا بھیڑیے داخل ہو کر پیشاب کریں گے یعنی مسجد نبوی کے کچھ ستونوں پر امام نووی رحم اللہ نے فرمایا مختصر یہ ہے کہ یہ مدینہ پاک کی مذکورہ بالا کیفیت یعنی مدینہ کی ویرانی قرب قیامت میں ہوگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اہل مدینہ مدینہ شریف سے نکل جائیں گے پھر واپس آ کر اسے آباد کریں گے مدینہ پاک بڑا آباد ہوگا اس میں مکانات تعمیر ہوں گے پھر لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے واپس نہیں آئیں گے اس میں تین پیشنگویاں ملتی ہیں نمبر ایک مدینہ ویران ہو جائے گا نمبر دو پھر آباد ہوگا اس میں مکانات بنائے جائیں گے پھر نمبر تین یہ پھر سے ویران ہوگا اب سوال ہی اڑتا ہے کہ مدینہ پہلی بار ویران ہو چکا یا ہوگا تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مدینہ پاک ویران ہوا ہے قربلا کی جنگ کے بعد واقعہ ہرہ تاریخ میں گزرا ہے آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں مدینہ پاک میں رہنے والے لوگوں پر جب یہ آیا ہوا کہ یزید نے کیا کیا ظلم و ستم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کیے ہیں پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اپنی خلافت قیام کرنے کا اعلان کر دیا اور اہل مدینہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر جب یہ بات مروان نے یزید کو پہنچائی تو یزید نے مسلم بن اقبہ کو بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا کہ تین دن کی محلت دے کر اگر اہل مدینہ نہ مانے تو جنگ کرنا اور جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو کچھ دن کے لیے لشکر کو مدینہ پر مباہ کر دینا مباہ کا مطلب ہے علاقہ لشکر کے حوالے کر دینا یعنی لشکر کو اہل مدینہ پر مباہ کرنے کی اجازت دے دی کہ لشکر جس کا چاہے اس کا مال لوٹے جس کو چاہے اس کو قتل کرے جس کو چاہے اس کے ساتھ نہ زیبہ حرکتیں کرے یہ ہے یزید ملعون کی حقیقت پھر مسلم بن اقبہ بارہ ہزار لوگوں کا لشکر لے کر ان کا کمانڈر بن کر مدینہ پہنچا اس نے مدینہ کا محاصرہ کر کے اہل مدینہ سے جنگ شروع کر دی کچھ دنوں تک وہ مدینہ میں داخل بھی نہ ہو سکا پھر اس نے کیا کیا پھر اس نے دھوکہ دڑی سے مدینہ میں داخل ہوا اور وہاں ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا مدینہ پاک کی بے حرمتی کی اہل مدینہ کی بے حرمتی ہی نہیں بلکہ ان کا ناحق قتل بھی کیا یہاں تک کہ تقریباً بارہ ہزار اہل مدینہ کو اس لشکر نے قتل کیا پھر جب مسلم بن اقبہ مدینہ پاک پر مسلط ہو گیا تو اس نے لوگوں سے ایسی غلامی والی بیعت لی کہ یزید جو چاہے ان کے ساتھ کرے جیسا سلوک چاہے ویسا سلوک کرے اور جو اس بیعت سے منع کرتا مسلم بن اقبہ اسے قتل کر دیتا یہ تھا واقعہ حرہ اس وقت مدینہ ویران ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد مدینہ آباد ہوا دوسری پیشنگوئی بھی ثابت ہو چکی کہ مدینہ پاک آباد ہوگا اور اس میں امارتیں بنائی جائیں گی تیسری پیشنگوئی کہ مدینہ ایک بار پھر ویران ہوگا یہ بھی ہو چکا یا ہونا باقی ہے کوویڈ نائنٹین کا جب لوگ ڈاؤن لگا تو مدینہ پاک میں بھی لوگ ڈاؤن لگا جس کی وجہ سے لوگوں کا گھر سے آنا جانا بن تھا تو اب اگر گلی کوچے ویران ہونا مراد ہے تو مدینہ پھر دوبارہ ویران ہو چکا لیکن ایسا نہیں کیونکہ پیشنگوئی میں اس بات کبھی ذکر ہے کہ پھر مدینہ کبھی آباد نہیں ہوگا اور لوگ ڈاؤن کے بعد مدینہ پھر دوبارہ آباد ہوا اور لوگ وہاں خوب آ جا رہے ہیں الحمدللہ تو ابھی قربے قیامت میں مدینہ ایک بار پھر ویران ہوگا جس کے بعد آباد نہ ہو سکے گا یہ بھی قیامت کی وہ بڑی نشانیاں تھی جو ہو کر ختم ہو چکی اب اگلی ویڈیو میں کچھ اور نشانیاں لے کر آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لئے سوچیں سمجھیں اور اپنا خیال موسیقی موسیقی